آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں پپلہ اور گردنواح میں مہنگائی کے ستائے شہنیوں کو ریلیف نہ مل سکا آٹا مرگی کی اور سبزیوں کے قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں مزید حوال لیتے ہیں پپلہ میں موجود ہمارے نمائندہ حفیظ اللہ نیازی سے جی حفیظ اللہ کیا صورتحال ہے مہنگائی کی وقت گزرتا رہا حکومتیں بدلتے رہیں لیکن پپلہ کے غریب امام کی تقدیر نہ بدل سکی ہے اگر ہم آج ہم منگائی کے بارے بات کریں تو منگائی اروج پر پہنچ چکی ہے شاہ خود دنوش کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں کی بیکی بیکی میں جو ہے وہ آنپ شری کی خریش سے بہت دور ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں آج مرگی کی گوشتی کی تو مرگی کا گوشت بھی پچاسو پچاس روپے کلوں سے تضاوز کر چکا ہے گی بھی پانچ سو روپے کلوں میں فروض کیا جارہا ہے اگر ہم آج خاص طور پر آٹھے کی بات کریں تو آٹھا جو ہے پسوندہ روپے کلوں کے حساب سے فروض کیا جارہا تھا جو کہ آپ مجھے پیٹ روپے کلوں کے حساب سے فروض کیا جارہا ہے منگائی اروج پر پہنچ چکی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس منگائی کے دور میں وہ کس طرح گزارہ کرتے ہیں مہنگائی نے بے کابو حقہ لیا اہوان کو جو پیاز تھے پچاس روپے کلوں اب سو روپے کلوں بیک رہا ہے جو ٹاماتر دیس روپے پو تھا وہ چالیس روپے پو بیک رہا ہے ہماری حکومت سے التماد ہے کہ اس منگائی پر کنٹرول کیا جائے بعدیں تو بڑے کرتے ہیں لیکن پھر جب شیٹ ملتی ہے تو سب کچھ گھول جاتے ہیں مرگی کا گوئی تین سو روپے کلوں تھا پانچ سو سے بھی زیادہ بکا جارہا ہے مہنگائی کو جو آٹھا چالیس روپے کلوں بیچا تھا ہماری حمزان میں پینٹ روپیہ بیچا جا رہا ہے مہربانی کر کے میں بھائی کے کپو کنٹرول کریں جی بلکہ جسنا آپ نے شریکی بات سنی کہ منگائی جو کنٹرول کیا جائے حکومت منگائی جو کنٹرول کرنے میں بری طرح نکام ہو چکے شاہے خود دونوش کی کیمسے سمان سے باتیں کر رہی ہیں منگائی کنٹرول کی جائے جی